محمد 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 صاحب راہی صاحب کے حضور بزارش کر لی جائے بسند احترام ملتمیس ہوں تشریف لائیں اور ناتِ رسول مقمول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پھر اس مجلس کو نورانی فرما دیں حضرت مولانا ڈاکٹر نئی مختر صاحب راہی لطوہ آئے گا جینے کے اندر پیو جائے ملے امنی قرینے کے اندر بڑا لطوہ آئے گا جینے کے اندر ہمارے محترم حافظ محمد علی صاحب کے فرمائش تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر مجھے بطوہ آئے مدینے کے اندر اور یہ تمنہ سب سے پہلے اس امت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر مجھے بطوہ آئے مدینے کے اندر تمنہ ہے یہ میرے سینے کے اندر کہ نہیں ایسی خوشبو گلابو عطر میں نہیں ایسی خوشبو گلابو عطر میں جو سرکار کے ہے پسینے کے اندر جو سرکار کے ہے پسینے کے اندر حضرت عمر صاحب فرشتے پڑھائیں نماز جنازہ نماز جنازہ فرشتے پڑھائیں نماز جنازہ فرشتے پڑھائیں نماز جنازہ جو مر جائے مومن مدینے کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ جو مر جائے مومن مدینے کے اندر جو مر جائے مومن مدینے کے اندر اور یہ شیر آپ کو شیر سمات کرنے کہ اور یہ شیر آپ حضرات کی رزار کر رہا ہوں کہ تڑپتے ہیں پروانے ہندو ستا میں تڑپتے ہیں پروانے ہندو ستا میں تڑپتے ہیں پروانے ہندو ستا میں شما جل رہی ہے مدینے کے اندر شما جل رہی ہے مدینے کے اندر پیو جاؤنے کیوں ذوہنہ پروانے ہندو ستا میں دنشار فرمائش ہمارے حضر مولانا سلیم صاحب کی اور حوام کی محمد مدین صاحب کی حوام کی فرمائش ہے اس نظم میں دھلہن سے میت کو تشمیر دی رنگا لے نہ چنری گندھا لے نہ سر تو کیا کیا کریں گندھا لے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو دیکھا کریں گی گھڑی دن کے دن بہت اچھے بہت spoke لگا کر کے خوش بھو پہن کر کفل چلی جائے گی تو اری دن کے دن تیرا بھائی باب شوہر پہن نکامان کوئی اری دن کے دن اور حضرات آج کا بویا ہوا آج یہ نہیں کھٹا جا سکتا آپ زیادہ کاشکار ہیں اور جانتے ہیں علماء کرام کا جمعہ گفیر یہاں پر جلوہ افروض ہے عمر کی جو کھیتی ہے سوکھی پڑی یہ کس طرح ہوگی ہری دن کے دن یہ کس طرح ہوگی ہری دن کے دن آجل تیرے سر پر جب ہوگی کھڑی تو پھر سوچ ہوگی بڑی دل کے دن آخر شیل کے اطابی ہمیں کیا کرنا ہے وہ کرتا مجھے جس سے پیاں خوش رہے نہ شرمندہ ہو تو نگامت ندامت کے آنسوں جو بہتے رہے تو کام آئے گی ہر لڑی دل کے دل رنگا لے نہ چنری گدھا لے نہ سر تو کیا جا کرے گی ہر لڑی دل کے دل شکر آزین مولانا محمد اخلاق صاحب تحمد برکاتہ شہر قاضی جذبور اترا کھن یہاں تشریف لگتے ہیں انہی کا بیان ہوگا انہی کی دعا ہوگا مگر ان سے پہلے میں دس سے پندرہ منٹ آپ کی لوں گا میں نے اقتدام ارض کیا تھا کہ اس بستی کے نہایت جلیل القدر علماء کرام اس بستی میں نہ رہ کر یہاں سے پاہر رہ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا رہے ہیں اس بستی کے نام کو اپنے بزرگوں کے نام کو روشن کر رہے ہیں مجھے ان کا تعارف کرانا ہے وہ یہاں آ کر اس حیثیت سے کہ اس بستی کے وہ رہنے والے ہیں دو منٹ میں اپنی بات کہیں گے آپ حضرات کا شکریہ آدھا کریں گے اور جوالی کے افاظ آپ سب جانتے ہیں آس پاس کے لوگ کہ ہر گھر میں ایک دو تین حافظ بھی ہیں جو آج سب اسٹیج پر موجود ہیں کچھ کسی وجہ سے نہیں آسکے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہوگی سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کروں گا اس بستی جوالی کلا کے ان تمام باشندوں کو کہ اس جلسے کی منتظیمہ کمیٹی میں جس میں میں خاص طور سے نام لیں جناب شیخ عبرار احمد دکاندار حاجی تاہر نواب صاحب حاجی کالو صاحب انیس احمد پیر جی اور ڈاکٹر سلیم احمد صاحب حاجی چھوٹے ماسٹر عرفان نواب رئیس ملکی عالم بھائی جو حاجی مختار کے ساتھ زادے ہیں اور محمد عرفان ملہ مبین یہ وہ حضرات ہیں اور بڑی رہنمائی کی ہے حافظ محمد عرفان جو مکہ مجید کے قطیب و امام ہیں مسلسل مستقل یہ گھومیں اور اس اتنے بڑے خرچ کو انہوں نے اکھٹا کیا مبارک بات کے لائے تھے پوری بستی کے لوگ کہ یہ جب جس کے پاس گئے انہوں نے کبھی کوئی انکار نہیں کیا جو جس سے بن سکا خوشی کا اظہار کیا اور جلسے کے انکار کے لیے ارادے کا اظہار کیا جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے ہمیں یہ امید ہے اس لیے کہ پچھلے باقی اب آ گئے ہیں آج یہ تاریخی جلسہ اس جوالی کلام میں یہ دوسرا تاریخی جلسہ ہے جو ٹیلی ویزر کے ذریعے دنیا کے بہتر تہتر ملکوں میں دیکھا جانا ہے اور یوٹیوب انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں ایک سار دیکھا جانا ہے اس لیے آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میری اتمنہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیش پر جلوہ فروز اس بستی کے تمام علماء اس کی تائید بھی کریں گے کہ آج یہاں سے ایک نئی صبح کا آغاز ہو یہاں سے ایک نئی تاریخ رقم ہو میں گزارش کروں گا ہمارے دو محترم ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں پردانوائی دسل اور عزت مہ بھاجی ابرار احمد سابق پردان وہ آگے آ جائیں تاکہ وہ بھی کیمرے کی نظر میں قید ہو جائے پچھلا جلسہ ہو یا یہ جلسہ ہو مسلسل مستقل انہوں بار بار پوچھتے رہے یہ کام ہوا وہ کام ہوا یہ کر لیا کہ نہیں ہوا وہ ہو گیا کہ نہیں ہوا ہر روز وہ جلسے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کتنی تیاری ہو گئی ہے کہاں تک پوچھی ہے میں ان دو عزترات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے ان سے جب پوچھا گیا تو یہی دو شخصیات تھی جینا نے کامیٹی کو ایک حوصلہ دیا ایک ہمت دی اور انہیں کہا کہ آپ کام کرو آگے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ وہ کیمرے کی نظر میں قید ہو جائے اور دنیا والا دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوانی کا یہ تاریخ کی جلسہ ہے آگا جو پتا ہے تو بڑا لمبا ٹائم لگے گا جو صرف علماء یہاں ہیں صرف ان سے گزارش کروں گا تو سب سے پہلے گزارش کروں گا ابھی ناتے پاک پیش کر رہے تھے حضرت مولانا ڈاکٹر نعیم افتر صاحب راہی قاضی بیٹے بیٹے اسی بنے شہر قاضی کے ہوتے پر ہیں کرناٹک اور حیدر آباد میں بڑے بڑے مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں اور مشاعروں کو لوٹتے ہیں اتنی قابل کرین شخصیت اسی بستی جوالی قلعہ کی ہے دو منٹ میں وہ آپ حضرات کائی سے اعتباد سے کہ وہ میزبان ہے آپ میں امان آپ کا شکریہ جاتا کائی سے اعتباد 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 یہاں تشریف رکھتے تھے تو شاید کسی ضرورت کی وجہ سے چلے گئے اسی بستی کے ہیں مولانا احمد سلیم صاحب اسی بستی سے ان کا تعلق ہے صبح تک مکمل آنے کا ارادہ تھا کوئی مجبور ہی ہوئی نہیں آسکے دارو دلوم دیوبن سے فارغ التحصیل اس کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی اس وقت ڈاکٹر میں مقیم ہیں اور طبعی خدمات انجام دے رہے ہیں ایک اور بہایت اہم ترین شخصیت ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد عریف صاحب اسی بستی سے آپ کا بھی تعلق ہے دارو دلوم دیوبن سے فارغ ہوں ہندوستان کے دل دلی میں رہ کر دینی اور تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں ایک مسجد میں ہوتا ہے کتابت تو امامت پر فائز ہی ہے زی شان مفسر ہے نہایت تظیم الشان خطیب ہے ہم چاہتے تھے کہ دیر تک ان کے فیض سے مستفیض ہوں مگر میرا ایک ارادہ جوالی کی لوگ یہاں ہیں میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جب جوالی کی لوگوں سے گزارش کروں گا تو انشاءاللہ یہ ارادہ وعدے میں تبدیل ہو جائے گا عید الفطر سے دو تین روز بعد ہمیں پورگرام رکھیں گے اس میں صرف اور صرف جوالی کے علماء کا خطاب ہوگا تمام کے تمام جوالی کے علماء کو ہم زحمت دیں گے اور انہی کا خطاب ہوگا اس وقت تو حق کے میزبانی ادا کرتے ہوئے میں جناب محتی محمد عریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں آپ بھی تحریک شکریہ کرتے ہیں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم قبلہ راہی صاحب نے اپنی ناکنی ایک بات فرض کی تھی کہ یہ وہ مجلس ہیں جس میں یہ اس بزنے ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں اسی کے زمن میں شکریہ کے ساتھ ساتھ نیک روایت کی تشریف کرتا چلوں دیکھئے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں الحمدو کی علی فیلام سے لے کر قلعوذ برب الناس کی سین تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اممِ سابقہ ہو یا امتِ واحدہ ہو کہ اس میں کبھی عذاب شرق و کفر کی بیس پر آئے گا عذاب آئے کیوں ہیں اخلاق اور معاشرے کے بگننے پر عذاب آئے گا جب اخلاق بگڑے گا معاشرہ بگڑے گا معاشرے میں بدعامانیاں سر سے اوچھی ہو جائے گی تو اللہ کی لاتھی کسی نہ کسی شکل میں پرسے گی کما تکونون یعمر علیکم جیسے تمہارے عمال ہوں گے ویسے اللہ تعالی حاکموں کو مسندت فرما دے گا میرے بزرگوں قابلِ قدر علماء اکرام صدرِ محترم یہ دینی اجلاس ہم سیاسی جھنڈا گاڑنے کے لئے آنے آئے ہیں ہم دین کی طلب میں یہ میرے علماء اکرام علموں کے ڈے میں یہ سیلاب کر رہا ہے قدرِ امتِ محمدیہ علی صاحبتِ وقت تسلیمی کو لیکن میرے بزرگوں میرے بھائی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تاناتِ پاک میں کہ یہ بزموں وہ بزم ہے کہ ملائی کا بھی تشریف لاتے ہیں ایک شیر میں نہ سننی جئے تُولِ شَبِ فِرَاق سے غَبْرَانَ آئِ جِگَرْ تُولِ شَبِ فِرَاق سے غَبْرَانَ آئِ جِگَرْ ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی ساتھ نہ ہوں میرے بزرگوں اسی روایت تو اور میں اپنے محترم کی اس بات کو بندی تک پہچانا چاہتا ہوں یہ مجلس جو دین کی مجلس ہے ہم آپ دین کی تلم میں آئیں علمائی کرام دین کا دریا بہانے کیلئے تشریف لائیں ایک اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہے اس مجلس کا مقام کیا ہے اس مجلس میں شریک ہونے والوں کا مقام کیا ہے یہ ذہن میں سے فرماتے چلیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ایکسپرٹ او میٹس گھنیت کا معلوم حساب کا معلوم وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر مجھے حکم دے تو جتنے آسمان میں ستارے ہیں ایک سیکنڈ میں گھن کے رکھنے ہیں اللہ اگر مجھے حکم دے جتنے دنیا میں درخت ہے ان درختوں پر جتنے پتے ہیں جتنی شاخیں ہیں ایک سیکنڈ میں گھن کے رنگ دوں گا اگر اللہ مجھے حکم دے ان سمندروں میں کتنے قطرات ہیں ایک سیکنڈ میں گھن کے رنگ دوں گا اگر اللہ مجھے حکم دے کہ آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں ایک سیکنڈ میں گھن کے رنگ دوں گا اگر اللہ مجھے حکم دے کہ ہمارے سرو پر کتنے بال ہیں تو ایک سیکنڈ میں گھن کے رنگ دوں گا لیکن وہ اللہ کے وہ بندے جو دین کی مجلس میں شریف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اتنی نے کیا دے گا کہ میری قیمتی سے باہر ہے میری قیمتی سے باہر ہے میرے بزرگو مولانا سلیم صاحب کی یہ محلت قابل ستائش ہے اور میں نے قیبستی کلام کہاں کہاں روشن نہیں کیا یہ آپ خود جانتے ہیں ترکی میں گیا لیبیا میں گیا موروطانیا میں گیا کیلیفونیا میں گیا اور اسی وجہ سے آج میرا میرا اگلا بلگام تر چینہ جانے گا اسلامی کلچر سینٹر کو میں نے اپنی ڈیر دے دی ہے جس کی وجہ سے میں فاؤنڈ ہو چکا ہوں میری مزرگو ایک بات اور سننیجیے چلتے چلتے علم کے حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں دا پروسز اور لرننگ سٹارٹ سیلا مون اور ہو کتنا چاہے پر ہو ماں کی گھوٹ سے لے کر قبر کے گھڑھو تک جانے تک میرے بزرگو آپ اپنے علموں کے ذریعے اپنی ذات کو علموں کے زیوز سے آراستہ پیراستہ کیجئے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیجئے اپنے خاندان کا نام روشن کیجئے موسیقی موسیقا 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 موسیقی